موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خون اس کا عطیہ اور فوائد آج ہم آپ کو خون عطیہ کرنے کے بارے میں مپید معلومات مہیا کریں گے خون انسانی جسم کا ایک لازمی جز ہے جو دل شریانوں اور نس کے ذریعے جسم کے دوسری آزا تک پہنچاتا ہے ہر باللہ انسان کے جسم میں تقریباً چار اشاریہ پانچ لٹر سے پانچ اشاریہ پانچ لٹر تک خون پایا جاتا ہے کسی بھی وجہ سے خون کی زیادہ کمی کو ڈاکٹر حضرات خون کی منتقلی یعنی بلڈ ٹرانسپیوجن کی مدد سے دور کرتے ہیں خون کی محفوظ منتقلی کی اثر سے پہلے اس کا گروپ معلوم کرنا ضروری ہوتا ہے جو اے بی او بلڈ گروپ سسٹم کے تحت معلوم کیا جاتا ہے بنیادی طور پر خون کے گروپس کو چار اخصام یعنی اے بی او اور اے بی میں تقسیم کیا گیا ہے جس میں ہر ایک قسم کی پازیٹیو اور نیگٹیو میں مزید تقسیم کی گئی ہے گروپ او ہون کو تمام گروپس کے مریضوں کو منتقل کیا جا سکتا ہے جبکہ گروپ اے ہون کو اے اور اے بی گروپ بی ہون کو بی اور اے بی اور گروپ اے بی ہون کو صرف اے بی گروپ کے مریضوں کو منتقل کیا جا سکتا ہے دنیا بر میں ہر سال چودہ جون کو بلڈ ڈون رڈے یعنی ہون اتیا کرنے والوں کا دن منایا جاتا ہے جس کا مقصد ہون کی محفوظ منتقلی کے بارے میں شعور اجادر کرنے کے ساتھ ساتھ تمام ان افراد کی حوصلہ ضائع کرنا ہے جو بغیر کسی ذاتی لارچ کے اپنا ہون دوسروں کی زندگیہ بچانے کے اتیا کرتے ہیں کسی بھی ضرورت مند مریض کو ہون اتیا کرنا صدق جاریہ میں شمار ہوتا ہے جبکہ کسی دوسرے مسلمان کی مدد سے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی آقات اور محرومیوں سے بچاتا ہے قرآن فاق کی سورت المائدہ کی آیت بتیس میں اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی جان بچانے کو پوری انسانیت کی جان بچانے کے مترادف قرار دیا ہے خون اتیا کرنے سے کسی ضرورت مند کی مدد اور ڈونرز کو روحانی سکون اور راحت اپنی جگہ لیکن آج ہماری کوشش ہوگی کہ اہون دینے کے عمل کو ایسے انداز میں پیش کیا جائے جس سے بہت سے لوگوں کے شکوک و شبہات ہتم کر کے ان کو اس عظیم عمل کی طرف رائب کیا جا سکے اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہون اتیا کرنے سے انسان کی صحت پر منبی اثرات مرتب ہوتے ہیں جبکہ یہ بات بلکل درست نہیں ہون اتیا کرنے میں جتنا ہون لیا جاتا ہے وہ انسانی جسم اکیس دن میں دوبارہ بناتا ہے جبکہ نئے ہون کے ہلیات پرانے ہون سے زیادہ صحت مند اور طاقتور ہوتے ہیں جو انسان کو کئی امراض سے بچاتے ہیں پن لینڈ میں کی گئے جرنل آف دی امریکن میڈیکل اسوسییشن کی ایک ریسرچ کے مطابق جو لوگ وقتاً پوقتاً ہون کا اتیاں دیتے ہیں ان میں دل کا دور و پڑھنے اور کھینسر لاحق ہونے کے چانسز پچانوے پیسر تک کم ہو جاتے ہیں اکیہ شدہ ہون کی ساتھ طرح کی ٹیسٹنگ کی جاتے ہیں جس کی وجہ سے ڈونر اپنی کسی بھی پوشیدہ بیماری سے لاعلاج ہونے سے پہلے آگاہ ہو جاتا ہے جسم میں آئرن کی زیادہ مغدار اور اس کے کم احراج کی وجہ سے آئرن انسان کے دل، جگر اور لبلوبہ کو متاثر کرتا ہے جبکہ ریسرچ سے ثابت ہوا ہے جسم میں آئرن کی زیادہ مغدار اور اس کے کم احراج کی وجہ سے آئرن انسان کے دل، جگر اور لبلوبہ کو متاثر کرتا ہے جبکہ ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ جسم میں آئرن کی مغدار کو بیلنس رکھنے کے لیے ہون اتیا کرنا ایک نہایت مبید عمل ہے اس عمل سے ربوں میں ہون کے انجماعت کو روکنے اور جسم میں ہون کے بہتر بہاو میں مدد ملتی ہے اکثر ریسرچ کا ماننا ہے کہ باقاعدگی سے ہون دینے والے ڈونرز موٹاپی کا شکار نہیں ہوتے کیونکہ ہون دینے کا عمل جسم کی چربی کو کم اور وزن کو کنٹرول کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے ہون اتیا کرنے کے بعد نئے ہون کے بننے سے چہرے میں نکھار فیدا ہوتا ہے اور یہ چہرے پر بڑاپی کے اثرات کو زائل کرتا ہے الغرز ہون دینہ نہ صرف ہون لینے والی ضرورت مند مریض کے کام آتا ہے بلکہ اس عمل سے ہون اتیا کرنے والوں کے جسم پر بھی بہت مضبط اثرات مرتب ہوتے ہیں ہمیں ہمیشہ اقواہوں اور قیاس آرائیوں پر یقین رکھنے کے بجائے حقائق کی تلاش کرنی چاہئے تاکہ معاشرے میں مضبط سوچ کو پیروغ ملے اور اپنی مدد آپ کہتے ہیں انسان ایک دوسری کا ہمدرد مددگار اور مسیحہ بنے برائی مہربانی ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کرے شکریہ